آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مددہ لے کر کیا ہے وہ مددہ ہے دلی کی دو مسجد وہ بھی پرانی تاریخی مساجد جن کو ہٹانے کا آدیش دیا گیا ہے ریلوے کی طرف سے باقاد ایک نوٹس چسپا کیا گیا ہے جس میں یہ الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر مسجد کمیٹی مسجدوں کو اپنے آپ خود ہی وہاں سے ہٹا دے نہیں تو وہ آ کر کے ہٹا دیں گے اب مسجد کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جسے اٹھا کر کے آپ کہیں پر لے جائیں یعنی سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہاں سے شہید کر دیا جائے دھوست کر دیا جائے اور یہ ریلوے کی زمین ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ریلوے کی طرف سے یہ نوٹس کی کاپی ہے اس نوٹس پر نہ کوئی تاریخ ہے اس نوٹس پر نہ کسی کے سگنیچر ہے نہ کوئی ڈسپیچ نمبر ہے لیکن اس کے باوجود یہ نوٹس لگایا گیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس پر ابھی تک ریلوے کی طرف سے کوئی صفائی نہیں آئی ہے کہ کیا یہ نوٹس واقعی میں ریلوے ویبھاگ کی طرف سے ہی لگایا گیا ہے یا کسی تتو کی یہ شرارت ہے لیکن صفائی نہ آنا سیدھے طور پر یہ درشاتا ہے کیونکہ اگر یہ نوٹس ریلوے کا نہیں ہوتا تو ریلوے ویبھاگ نے ابھی تک اس پر اپنی صفائی جاری کر دی ہوتی ایک دن سے زیادہ اس نوٹس کو لگے ہوئے ہو چکا ہے دو مسجد ہیں جو دللی کے اندر ہیں ایک ہے بنگولی مارکیٹ کی مسجد اور دوسری ہے آئی ٹیو پر بنی تکیہ بببر شاہ تکیہ بببر شاہ مسجد اور جو آٹ بنگولی مارکیٹ پر بنی یہ مسجد ہے ان دونوں مسجدوں کو لے کر کے اماملہ ہے گیارہ اپریل کو بھی بنگولی مارکیٹ کی جو مسجد ہے اس کی دیوار کو دھوست کیا گیا تھا ڈی ایم سی کے دوارا یعنی جو مونسپل کارپریشن ہے اس کے دوارا اس کو دھوست کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ یہ اتکرمڑ ہے ابھی جو نوٹس لگایا گیا ہے اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جاری ہیں لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے اس پر بیان آئے ہیں اور جس میں بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ دونوں مسجدیں مغل کالکی بنی ہوئی ہیں اور مسجد کی نرمار شیلی یعنی جو آرکیٹیکچر ہے وہ اس کا گواہ ہے جہاں تک ریلوے کی زمین پر مسجد بنانے کی بات ہے تو ریلوے لائن بنانے سے پور یہاں پر مسجد موجود تھی چونکہ سیدھے طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسجد مغل کالکی ہے تو ریلوے لائن جو ہے وہ انگریزوں کے ساشنکال میں ڈالی گئی تھی یعنی مغلوں کے بعد میں جو ہے وہ ریلوے لائن بچھائی گئی ہے تو اس کا مطلب محجد کا نرمار پہلے کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بینگولی مارکیٹ کی محجد ہے جب لالو پرساد یادہ ریلوے منتری ہوا کرتے تھے تو تب باقاعدہ ریل منترالے کی طرف سے جو ہے محجد کے ایک حصے کا نرمار کیا گیا تھا کیونکہ ایک حصے کو ہٹائے گیا تھا ٹریک بنانے کے لئے کچھ جگہ محجد کی طرف سے لی گئی تھی تو دوسری طرف ریلوے کے دوارہ اس کا نرمار بھی کرائے گیا تھا اب آتی ہے دوسری محجد کی بات جو تکیہ ببر شاہ محجد ہے تکیہ ببر بیسیکلی قبرستان کو کہا جاتا ہے تکیہ ببر محجد کے جو امام ہیں ان کا کہنا ہے کہ محجد لگ بک پانچ سو سال پرانی ہے مغلقال میں یہاں قبرستان تھا جو کچھ سال پہلے تک موجود تھا انیس سو پیتال اس کا جو گیزٹ ہے سرکار کا اس گیزٹ میں محجد کا ذکر ہے قریب پانچ سو سال پرانی محجد ہے یعنی اس کا نرمار جو ہے ریلوے کے استیتیو میں آنے سے پہلے کا ہے اب ایسے میں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر محجدوں کا نرمار ریلوے ویبھاگ یا ریلوے لائن بچھانے سے پہلے کے نرمار ہے تو پھر وہ ریلوے کی زمین پر کیسے ہو سکتی ہے اور اگر وہ زمین ریلوے کو دے دی بھی گئی ہے تو کیا ریلوے کی زمین پر اسے اتھتی کرمن مانا جائے گا چونکہ محجد کا نرمار تو ریلوے ویبھاگ کے ادھین آنے سے پہلے اس زمین پر ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پندرہ دن کے اندر اگر جو کمیٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے کوٹ میں چل رہا ہے چونکہ گیارہ اپریل کو جو ڈی ایم سی نے کاریوائی کی تھی اور بینگولی مسجد کی دیوار کو ڈھایا تھا اتھ کرمن کے نام پر وہ معاملہ کوٹ میں ہے وچارہ دین ہے ایسے میں جب تک معاملہ کوٹ میں ہے کیا اس طریقے سے پندرہ دن کا نوٹس لگا کر کے مسجد کو ہٹایا جا سکتا ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور کمیٹی تو کیونکہ ہٹائے گی نہیں چونکہ کمیٹی کا سیدھے طور پر ترک ہے کہ مسجد جو ہے وہ ریلوے لائن سے پہلے کی بنی ہوئی ہے اس لیے اتھ کرمن کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے تو اب اہم بات یہ رہ جاتی ہے اس میں کہ کیا ریلوے ویبھاگ آ کر کے مسجدوں کو ہٹائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرورت آئیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرورت آئیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ